اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند دنوں پہلے مولانا تاریخ جمیل ایک دفعہ پھر آپ کو ایک کانٹروورسی میں نظر آئے اور وہ کانٹروورسی کیا تھی وہ کانٹروورسی جو ہے وہ فلائنگ کس سے متعلق تھی کہ انہوں نے ایک جگہ یوت سے یا جو بھی لوگ تھے ان سے خطاب کیا ملے اور اس کے بعد اپنی گاڑی پر چڑے اور کھڑے رہ کر وہاں پر جو حجوم تھا اس کی طرف فلائنگ کسز پھینکے اور اس حجوم میں جہاں مرد حضرات بھی ہوں گے تو جوان بچیاں بھی تھی اور مولانا تاریخ جمیل قریباً ستر سال کے قریب ان کی عمر ہوگی تو اس کو لے کر ایک کانٹروورسی پیدا ہو گئی جس پر میرے پاس کچھ لوگوں نے ووٹس ایپ کے اوپر ویڈیوز بھی شیئر کی ان کے آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے یا کیا ہے دیکھیں مولانا تاریخ جمیل کا تعلق دیوبند مکتبہ فکر سے ہے اور دیوبند مکتبہ فکر میں بھی تبلیغی جماعت سے ہے اور اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس طرح کے بہت زیادہ ریاکشنز دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کا تعلق دیوبند سے نہیں ہے اس لئے آپ ریاکشنز دے رہے ہیں نہیں یہ وجہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے اس کو دیوبند کے لوگوں نے بھی کنڈیم کیا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور ان کا ایسا کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا تو اینیوے آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کے اوپر چاہے وہ دیوبند کے لوگ ہوں یا اہل حدیث کے لوگ ہوں یا بریلوی مسلک کے لوگ ہوں اگر کوئی کام غلط کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے چاہے اس کا تعلق میرے مسلک سے ہو میرے مکتبہ فکر سے ہو یا نہ ہو اور اس کو ہم نے کئی دفعہ ہائلائٹ کیا ہے بعض ہم سے ناراض بھی ہو گئے کہ آپ تو ہمارے مکتبہ فکر کے ہیں اور اس کے باوجود آپ پھر دیکھیں یہ میں کسی مکتبہ فکر کا کھیل نہیں کھیل رہا ہوں جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے تو اب اس کے اوپر انجینئر مرزا آف کورس انہوں نے تو ریاکشن دیرا تھا ان کے لئے تو یہ ایسے ایشوز کو تو وہ ڈھونڈ دے رہتے ہیں اور ایک وہ سوال بھی خود لکھ کر لاتے ہیں اور پھر آج کل انہوں نے ایک اور ایکٹنگ شروع کی ہے کہ سوال بھی خود لکھ کر لاتے ہیں لیکن ایکٹنگ یہ کرتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ سوال پڑھ رہا ہوں اور پڑھنے میں اٹکتے بھی ہیں وہ اس کو چھوڑے وہ تو ان کی اداکاری کو سائیڈ پر رکھیں بہرحال اس کے بعد جو ہے انہوں نے بیس منٹ کی کلپ ریکارڈ کرائی اس ایشو کو لے کر اس بیس منٹ کی کلپ میں سے میرے خواہ سے تین چار منٹ انہوں نے مشکل سے تاریخ جمیل صاحب کو دیا ہوں گے اور دو تین منٹ چار منٹ قرآنی آیات کے بارے میں بات کی ہوگی دس منٹ اپنے بارے میں بات کی ایز یوچول خود ستائی کا شوق ہے حضرت کو یعنی اس ایشو کو بھی کیش کیا اس پر ایک رد عمل بھی آ گیا اور خود ستائی بھی ہو گئی کہ میں جو ہوں یہ ایک سال میں جتنے ٹور کرتے ہوں گے یا ایک مہینے میں کرتے ہوں گے میں تو ایک ہفتے میں کر سکتا ہوں اتنا خود ستائی کا اتنی خود نمائی کا کیوں شوق ہے اس بندے کو سمجھ نہیں آتا مجھے کبھی کہ میں کوئی بہت بڑی چیز بن کیا ہوں کوئی بہت بڑی شین ہوں لوگ مجھے بلاتے ہیں ٹکٹ دے کر بلاتے ہیں میں کہتا ہوں آپ اس کی بجائے ایک بڑا سا ٹی وی لے کے اپنے لیونگ روم میں لگا دیں اور وہاں پر یہ ویڈیوز جو ہے وہ ہائی ڈیفنیشن میں میں بناتا ہوں چلایا کریں چھوٹی سی بات تھی تھوڑی سی بات کرتے دو تین منٹ کی بات کرتے پھر اس میں میں نے ان کو کال کیا یہ آپ نے کیا کر دیا انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا فلائنگ کسیز کیا ہوتے ہر چیز میں اوپر سے آنا ہر چیز میں آپ کو ایلیویٹ کرنا اور ہر چیز کو کیش کرنا یہی چیزیں ہیں جو میں ہائی لائٹ کر کے آپ نے ان کو پہلے ہی بتاتا رہا ہوں کہ یہ میں اور میں اور میں اور خود ستائی اور مجھے کچھ سمجھو اور میں کچھ ہوں اور یہ چکروں سے باہر آؤ یہ نفس کی خرابی ہے یہ نفس کی خرابی ہے اور اس نفس کی خرابی میں جو پڑ گیا وہ ختم ہو گیا اور یہ ایک بہت بڑا وبال ہے اور ایسا شخص جو اس وبال میں گرفتار ہو جاتا ہے نا پھر اس کے اندر یہ اتنی زیادہ خود ستائی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ زبان سے تو کہتا ہے پر اختلاف اس کی رائے سے کوئی کرے تو برداشت نہیں کر پاتا اور ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور بہت شدید یہ مسئلہ ہے تو بہرحال میں نے بھی آپ کے چار پانچ منٹ جو ہے جو لیے ہیں اس کے اندر دو تین باتیں آپ کے سامنے جو رکھی ہیں ایک یہ ہے کہ یہ نہ کہنا آکے کہ تاریخ جمیل جو کہ دیوبند کے تھے اس لیے آپ نے ان کو یہ کہا ہے کہ انہوں نے کام ٹھیک نہیں کیا دیوبند کے اپنے لوگ بھی اس بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں کہ ان کا کام ٹھیک نہیں تھا انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے یہ کام اس نیت سے نہیں کیا ہوگا جسے فلائنگ کسز بنا کے لوگ انہیں پیش کیا انسان بہتر جانتا ہے لیکن چونکہ یہ کام ہوا ہے اس کے اوپر کیونکہ مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ بتائیں کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یہ زیادہ تر سلیبرٹیز ٹائپ کے لوگ کرتے ہیں اس لیے ایسا عمل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پر اگر تو چلے مرد حضرات ہی اراؤن میں ہوتے تو ہم کہتے کہ یار یہ مکروح عمل ہے کراہیت وال عمل ہے نہیں کرنا چاہیے لیکن چونکہ خواتین بھی وہاں موجود تھی تو اب یہ عمل جو ہے وہ خواب قابل مزمد ہو جاتا ہے کہ ایسا تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے اگر آپ کی اتنی بڑی فین فالوئنگ ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے اس کے اوپر آپ پہ اتراز بھی کر سکتے ہیں کچھ آپ کو ہی ریزن بنا کر ایسا عمل کر بھی کرنا سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے ایسے لوگوں کو تو بہت احتیاط کرنی چاہیے اور ان جیزوں کے بارے میں تو بہرحال اور دوسری طرف مرزا صاحب کے ریاکشن کے بارے میں نے اس لیے بات کی کیونکہ ان کے لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ اس لیے ان لوگوں کو بھی ذرا بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ خود ستائی جو ہے مرزا صاحب کے جو گھٹی میں آگئی ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے اتنی خود ستائی اور ہر جگہ آپ نے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا میں کوئی شیعہ ہوں میں کچھ بن گیا ہوں یہ نفس کی خرابی ہے اور اس نفس کی خرابی سے آپ سب بچیں جو ان کو سنتے ہوں یا نہ سنتے ہوں doesn't matter بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Don't forget to like share, comment and subscribe to Sayasat Qadri